پانچ اگرس دوہزار انیس کو جمہو کشمیر میں دارہ تین سو ستر سماپ کر دیا گیا اور یہ وعدہ کیے گئے کہ جمہو کشمیر بہت سے سکراتمک بدلاؤ آئیں گے کیا بدلاؤ آئے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں بہت سے سیاسی اور تیار سیاسی دل بھی عمر ہو کر سامنے آئے آج اگر بی جی پی سے بات کریں گے تو ظاہر سے بات ہے سب کچھ سکراتمک ہی سننے کو ملے گا لیکن بہت سے ایسے دل بھی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید اس بدلاؤ کو اتنا سکراتمک نہیں دیکھتے میرے ساتھ چودری لال سنگھ ہے جو کہ دوگرہ سویمان سگٹن کے چیئرمین آراجن سے باچیت کریں گے چودری صاحب دارہ تین سو ستر کی سماپتی ہوئی آپ دوگروں کو لے کر آگے بڑھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پورے بدلاؤ کو کیسے دیکھتے ہیں میں اس بدلاؤ کو نقصان کے سباب کچھ نہیں دیکھتا ہاں ایک فائدہ جرور ہوا ہے جو لداغ والوں کو ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہمارے لوگوں نے امید لگائی تھی سٹیٹ کی جمہو کو سٹیٹ ملے گی اور انہوں نے کئی ایجنڈوں میں لکھا بھی اور امید تھی اگر سٹیٹ رہے گی تو ڈیلیمیٹیشن میں یمو کی جو نائنٹی سیٹ بنتی ہے وہ دیں گے انہوں نے بدلاؤں نہیں کیا تواہی کی ہے یمو کی تو یہ حل دھوگی چوری چکاری ہیں اتنی شروع ہو جائے ہیں نشہ اتنا بری طرح پھیل چکا ہے کرفشنی اتنی بڑھ چکی ہے اور جو لوگوں کی حل تک بیجلی میں آ جائیے پانی میں آ جائیے بہر ہی بیڈ کڈیشن ہے نوکری ملنی اب بہر والے بندوں کی انٹری وہ نوکری کریں گے وہ یہاں کبجہ کریں گے کرتو گئے ہیں انڈسٹری اتنی سپیڈ سے جمعوں میں انڈسٹری کی کیا جنورت ہے بھائی دیوے روزگار کے لیے انڈسٹریز آیا پہلے بھی اس نے کبھی بھی ہمارے جمعوں کے لوگوں حالانکہ کنون بھی تھا نائنٹی پسند لگانے کا اب تو بھر کنون بھی زیرو ہو گیا کتم ہو گیا نو بندے نہیں کام کر رہے ہیں کسی کمپنی میں چلے جاؤ بڑی بڑی کمپنی سڑکوں میں کام کر رہی ہیں اور تباہی کر دی سڑکوں کی برباد کر دیئے بریچہ ہمارے سارے بڑی بھی سڑکیں ختم کر دی ہم فلائیور بنا رہے ہیں دیکھئے کیا ہائیوے بنا دی ہم نے کیا رنگ روڈ بنا دی کٹھوا سے ہم جہاں آتے تھے پونے گھنٹے میں ہمیں تو کوئی تخلیف نہیں تھی سڑکی ہمارا روح آنا جانا ہے اور دنیا کبھی آنا جانا ہے سڑکی جرورت کس کو تھی یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں اس گورورمنٹ کو لوگوں کے جرورت نہ تین سو ستر توڑنے کی تھی نہ سٹیٹ توڑنے تھی کس کی تھی جو کام ہو رہے ہیں لوگوں کے پوچھ کے کون سے کام ہو رہا ہے ہائیوے بن رہا ہے وہ تو اچھی بات ہائیوے کی بات کر آپ ہائیوے دیکھو گے تو ہمارا ہائیوے میں نے دو یار دس میں یہ پری میکس لک پڑی نا نہیں میں نے ادھ گلٹن کیا تھا لکھنپور سے مجھے احران کی ہے وہ اخھاڑی کیوں گی یہ بڑی پرامنا جو چار ہیزار ٹرک مٹی اٹھایا کیوں اخھاڑا گیا آپ ادھر دوارہ پلن لکھے بنے گا مردمین آف دیڈ اگر آپ کو سڑک بنانی تھی اٹھا کے دس کلومیٹر اوپے چلے جاتے یہاں سڑک نہیں تھی پوری لے جاتے نہ کسی کا مکان توڑتے نہ کاروبار توڑتے آپ نے سارے سارے کے سارے گاؤں شہر جو راستے میں آ رہے ہیں سارے آؤٹ کر دیئے اور جتنا غلط کام لگایا برا کام جا کے دیکھیں نا یہ انجینئرنگ طریقے سے کام ہونا بھی نہیں ہو رہا آپ دیکھیں جا کے مطلب کسی کو بینفیٹ دینے کے لیے ہو رہے ہیں ڈیفینیٹ بینفیٹ پیسے کے ٹھکر کچھ نہیں ہو رہا تو ہی گھر دیا سارے میں گھرنا چاہتا ہوں آپ اپنا ایجوکیشن کا سطر دیکھیں کتنا گر گیا ہیلتھ کا سطر کتنا گر گیا ایمز اور آئی آئی ٹی اور آئی ایم ایمز ہم نے لیا چودری لال سنگھ تھا اور یہ جگہ بھی میں نے دی میں نے گروائی یہ تو ایم میں جب جگہ یہ تو ریکہ میں بنانا چاہتے تھے جب میں نے اور ایک ہی ایمز آئے تھا کشمیر کے لیے دو ایم نہیں تھے یہ میں نے کہا بورٹ لیتے ہو جمہو سے اور ایم بنے گا ادھر دو نہیں بنے گا کیا پھر بات ہوئی تھی دلی میں یہ کیسے کیا آپ پریس پہلے لوگوں آپ نے میرے سے سوال جواب کیے تھے اس زمانے شاید جہا تھا نہیں میل آئے تھا آئے وہ بنا ہے بنا ہے چلنا کب ہے کیا سپیڈ ہے وہ اس کی بات کی بات ہے چار جو میڈیکل کالیج جمہو کو پانچ دیئے پانچ کے پانچ میڈیکل کالی میں کٹھوا کے میڈیکل کالیج سے ڈیلی لوگ ریفر ہوتے ہیں وردمین افر میڈیکل کالی اودھنپور سے رجوری سے ڈوڈا سے سارے لوگ ریفر ہوتے ہیں بھائی وردمین افر میڈیکل کالی کیا مقصد ہے اس چیز کا میڈیکل کالیج کہ بہاں سے ریفر پتھان کٹ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نرسنگ ہوم سے میڈیکل کالیج کا مطلب کیا بھائی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ انفرسکچر امپروب نہیں ہوا میں نہیں کہہ رہا دنیا کہہ رہی ہے لوگوں بھوکت رہے ہیں لوگ مرنے ہیں لوگ لوگ چلا رہے ہیں اتنی بری حالت ہے اور اسی طریقے سے آپ بیجلی کے حالت دیکھو آٹھر دہ دہ سکھنٹے کٹ ہے لکرائے کہاں پہنچ گیا کٹ ہے کہاں پہنچ گیا اور یہ ابھی جمہو کو رگڑیں گے سمارٹ میٹر لگا گے اور جو تار لگا اس سنگل مالی آگ کتنی جگہ کتنی جگہ آگ لگ گئی لڑکا پرسوں یہاں اوپر چڑھا ہوا مر گیا کس کی کون ایک پیسہ تک نہیں دیا ابھی تک اس کو اس کا ایمیجر تینہ لاکھ اس کو بنتا دینا ستہائیس لاکھ روی نہیں دیئے پیسے پوزیشن کیا ہو رہی ہے ایک یوٹی کو نہیں ہے سٹیٹ کے پاس تھا this is the big state in india i'm sorry جو لوگ کہتے کی پہلی یوٹی اور آپ لوگوں آپ لوگوں نے یہاں امرجنسی لگا کے رکھی ہے no democracy presidential rule ہے governor rule ہے اور مجھے بتاؤ کس بات کے لیے ہے کیوں ہے کیوں رکھ رہے ہو ہماری لوگوں ہمارے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ popular government نہیں بنا سکتے کیا یہ بڑے intelligent ہے elections بھی اسی لیے delay ہو رہے ہیں کی جو popular government وہ یہاں پر ناب بنے اور indirectly rule ہوتا رہے دیکھو انہوں نے اپنے جو گلت پروگرام تھے گلت ایجنڈے تھے وہ انہوں نے لاغو کیے اور اس کا نقصان ہی نہیں کوئنا ہے حلٹی میں نقصان ان کو ہے یہ بہت بری طرح لتر جائیں گے ان کا حلت خراب ہوگی election delay ہو رہے ہیں اس کو لے کر کیا گیا election میری بات سنو ہم تو مجھے پوچھو میں LG کی government میں His Excellency LG صاحب کی government میں اور ساری پاوریں LG صاحب کو دینی ادھے government سراد رکھانے لیے بنانی ہے کس کے لیے government بنانی ہے government چاٹھنی ہے کیا MLA دیکھنے کیا بنا لوگے کیا کر رہے ہوگی اور کیجری بال روئے لیٹا ہوتا کبھی صحبے کے اوپر کبھی نیچے چیم منسٹر ہے کیا اور اس کو بھی بڑی خور کھارش تھی اس نے بھی کہا جمہو کشمیر کی تین سو ستر ٹوٹی اس نے اس نے گورنمنٹ کا دھنیوات کیا تھا ہماری سٹیٹ ٹوٹنے میں اب نانی اس کو بھی چیتے آ رہی اجاد آ رہی ہے اب اس کو بھی رگڑا چڑھ رہا ہے اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری پہچان جو ہماری خراب ہو رہی اس کو بچایا جائے تو کہنے کا مقصد ہے اتنا پیشڑاو آ گیا آپ حیران ہو گئے اور لڑکے لڑکے ایس کریم کھانے کے اتنے ستواری میں تو جو ہیار آٹو رکشہ در پڑا ہوا ہے نو سو کون چلا رہا ہے اور کچھ ہمارے بھی ایمان لوگ چنوے بنا کے ان کو بٹھایا ہوا ہے کچھ انہوں نے گھرید لی سوارییں کہاں جائیں گی آلٹیمیٹ کیا ہوگا کے بعد سمجھنے والی ہے اس لیے ایک ہی مددہ ہے سٹیٹ ملے جمہو کو کلیر کٹ جمہو سٹیٹ الگ سٹیٹ اور جیسے لطاق والے اپنی یوٹی کے بعد سٹیٹ مانگ رہے ہیں ہمیں سٹیٹ دیتے تغلیف ہے ہم ستر رکھ لوگ ہیں اور شبی ہیار سکھیر کلومیٹر ایریا ہے ہندوستان کی ہندوستان کی ہم سے کوئی بیس سٹیٹ ہی ہوں گے ہم سے چھوٹی ہیں ایریا میں what is this اوڈری لال سنگھ کی پارٹی کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹ یہ ایک تو کل ہمارا جو آپ کو بتایا ہے کہ کل ہم نے بلائے ہیں انٹلیکچالز اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آرگنیشنز دے لوگ اور اس کے بعد ایک تو جنر سپرک ہمارا شروع ہے لگتار چل رہا ہے سلسلہ بار کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پورے پرابنس میں ایک موٹسیکل یادرہ کرنے جا رہے ہیں اپنے صوبے میں اپنی سٹیٹ کھڑی کرنے کے لئے یہ چلتا رہے گا جب تک ہمیں سٹیٹ نہیں ملے گی we'll fight دیکھئے سٹیٹ ملنی چاہیے ان کے سٹیٹھوٹ ملنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں تین سو ستر کی سماپتی کے نقصان انہوں نے بہت گنایا اور ان کے نظریے میں جو باتیں تین سو ستر جو لوگ اس سمیں تین ستر ٹوٹنے سے خوش تھے وہ آج نراز ہیں کیونکہ یہاں پر بجلی پانی کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا اور کہیں نہ کہیں سٹکوں کے نام پر بھی جو سٹکے بنائی گئی وہ صحیح نہیں ہیں لوگوں کو نقصان کیا گیا تو بجلی پی کو چھوڑ کر اگر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی یا گیار سیاسی پارٹی سے بات کریں گے لیکن سیاسی پارٹی سے کریں گے تو زیادہ آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو ریاکشن سی دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ لوگوں کی اور تمام سیاسی پارٹی جو اب یہ مانگ ہے کہ جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ سب سے پہلے بحال کیا جائے نمسکر